حسین شاہ حسین جہنے شاہ حسین جس میں جناب خانی مرتبہ نہیں کہیں یعنی مل بلا کے تراثی ہیں جناب امیر چلے جاتے تھے سننے کو جملے کو ٹوپیمبر کئی مرتبہ خود نہیں جاتے تھے جناب امیر کو پھیج لے تھے یا علی جائیے فضا کر کے آ جائے کئی مرگبہ لشکر ساتھ جاتا تھا کئی مرگبہ لشکر بھی نہیں ہوتا تھا چار پانچ افراد ساتھ جاتے تھے جمعا میں کیا گیا ہوں چار پانچ افراد صرف جناب امیر کے ساتھ جاتے تھے اہلی فتح کر کے آ جاتے تھے تو میں سوچا کرتا تھا یا رسول اللہ یہ چار پانچ افراد افراد بھیجنے کی کیسے ضرورت تھی تو میرا دل کہتا میمبر سوچتے ہوگے اتنے افراد کھائیں یہ سارا کا سارا بیت المال کا خرچہ سارے افراد کی روڈیو خرچہ ایک علی اکیلے لڑنے والے اگر بات پہنچتی تہہے گی اگر سنے کے اس مضمون کو تو مجھلوں گا آگے سارا بات آیا آخر تک میرے سارے اگر سب ہیں تو ایک مطلبہ مل کے نعرہ سنائیں گے یہ جو اللہ یہاں رہوک سے کہہ دوں میں نے پہلے بھی آپ سے شاید یہ کہا کہ جب جنگ پڑھتا ہوں تو جنگ آرام سے نہیں پڑھی جاتی پورا خون جگر دیا جاتا جنگ پڑھنے کے لیے بہت طاقت کی ضرورت ہوتی ہے لڑنے کے لیے اور زیادہ جب سنانے کے لیے انسان کو اتنی طاقت کی ضرورت ہے تو لڑنے کے لیے سوچیں کتنی طاقت کی ضرورت ہوگی تو پیمبر اسلام اکثر جناب امیر کو بھیج لیتے تھے رفتار زیادہ تو نہیں ہے میری مصمون مجھے بھیج کرنا ہے میں پورا خون جگر دوں گا اپنی خدمت میں لیکن مجھما میرے ساتھ سنے گا تو پیمبر اسلام جناب امیر کو بھیجتے ہیں آپ پانچ اوڑا کے ساتھ چھوڑا کے ساتھ چار اوڑا کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور پورا میدان فضا کرتے باپس آتے ہیں ایک مقام ہے کہ غزوہِ ذات السلاسل غزوہِ ذات السلاسل سلسل کی یعنی زنجیریں زنجیروں والا غزوہ زنجیروں والا غزوے کا نام یہ ہے دات السلاسل زنجیریں اور یہ اب پیمبر اسلام کے لیے تاریخ میں نے پوری بھاکے دیکھی ہے تو غزوہ ہے چار یعنی کل جو افراد چلے ہیں شام سے دمشق رسلی کے اکھپادی سے آج بھی آپ نام سن رہے ہوں گے ہمس وہاں سے کچھ افراد چلے بارہ ہزار افراد نے آپس میں قسمیں کھائیں بہت قد آوار جنگ جو لوگ تھے سب نے قسمیں کھائیں کہ کوئی میدان چھوڑ کے بھاگے کر نہیں کافر تھے مشرک تھے لیکن بھکوڑے نہیں تھے تو ایسا نگرہ ہمیں بارہ ہزار افراد میں قسم کھائیں کہ کوئی میدان چھوڑ کے بھاگے کر نہیں ایک دوسرے سے اہد کیا اہد کرنا کوپننٹ یا بلفاظ جب سے اہد اسیمان ہوتا ہے آپس میں باتیں کیے کہ کوئی میدان چھوڑ کے نہیں بھاگے گا ہر آدمی میدان میں جب تک ایک بھی جنگا ہے ہر آدمی ڈٹا رہے گا سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور قسم کھا کے چلے کہ مسلمانوں کے نبی نام لیا رسول خدا کا کہ محمد مصفا اور ان کے بھائی علی مرتضہ دونوں کا قتل کریں گے ہو سکا تو یہ زنجیرے لے کے چلیں گے ہم زنجیروں سے ماد اللہ صلی اللہ رسول خدا مسلمانوں کے نبی کو زنجیروں میں بانگ کے لائے گے کہاں شاہ اپنی اس بستی کے اندر کہ ہمارے جو جنگیں ہوئی ہیں اس کے دور انہوں نے ہمارے لوگوں کو مارا ہے ان کے بھائی علی نے سب کو مارا ہے ان کے کہنے پر مارا ہے تو سب کسف بارہ ہزار فوجی چلے بڑے جنگ جو تھے ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر پائے گا بہت بہت قدابر طاقتور بارہ ہزار کا مجمع چلا شام سے چلا مدینے سے بہار آکے رک گئے سب نے فیصلہ کیا کہ پہلے ہم ان کو وارننگ دیں گے کہ بہی ہمارے ہاتھ ہمارے حوالے کر دو اپنے نبی کو ہم گرفتار کرنے کے لئے آئے سن رہا ہے مجمع یا نہیں سن رہا بس سنتے رہیے گا تو کہاں بارہ ہزار افراد نے کہا پہلے ہم تحدید کریں گے مارننگ دیں گے یہ مسلمانوں اپنے نبی کو ہمارے حوالے کر دو ہم گرفتار کرنے آئیں سنجیریں لے کے آئیں اور اگر انہوں نے ہماری بات نہ سنیں تو پھر ہم حملہ کریں گے مقابلہ کریں گے جنگ ہوگی اور پھر جنگ کے اندر ہم مسلمانوں کو مار دیں گے ان کے نبی کو گرفتار کرنے گے یہ بس انہوں نے منصوبوں بنایا بارہ ہزار غزب آئے ذات و سنازل پڑھ لی جائے گا شیعہ سننی سم نے لکھا اب بارہ ہزار افراد آئے مدینہ کے باہر رکھ گئے انہوں نے چند افراد بھیجے کہ جاؤ جا کے مدینہ میں مسلمانوں کو پیغام دے دو کہ بارہ ہزار کا بڑا مجہد اسلحے کے ساتھ لیس بہت مضبوط لشکر آئے ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اس نے کہا بھی مسلمانوں کے نبی کہاں کہاں یہ ہے مسلمانوں کے اندر آیا اور ایک مرتبہ پہمبر نے کہا مسلمانوں میں مت آنے دو یہ کافرہ رکھ جائے کہاں کہ بھئی اس طرح سے وہ آگیا ہے بارہ ہزار کی فوج موجود ہیں تو ایک مرتبہ پہمبر اسلام نے کہا ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو میں مقابلے پہ بھیج رہا ہوں آخر تک سارے فر یاری 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 مدحق ہے میں نے بھی جنگ نہیں پیش دیا میں تو بھی تمہیں پاندر آؤں تو سارا مجمع میرے ساتھ ہو ایک مرتبہ پہمبر نے کہا ٹھیک ہے جا سکتے ہو ان سے کہتا ہیاری کرے رات کیا وقہ جب وہ آیا پہمبر اسلام نے ایک مرتبہ چار ہزار کا نشکر بنایا ان کا کتنا نشکر ہے بارہ ہزار کا پہمبر نے چار ہزار کا نشکر بنایا اور نام یہ بغیر ایک اپنے صحابی سے کہا ان کی جو قیادت ہے وہ تم کرو گے ان سب کے ساتھ جاؤ گے اور جب تک ایک بھی تم میں زندہ کو واپس نہ آئے جب وہ قسمیں کھا کے آئے ہیں کہ جب تک ہم میں سے ایک بھی زندہ ہم بھاگے گے نہیں تم میں سے بھی کوئی نہ بھاگے چار ہزار افراد کو تیار کیا اور پہمبر نے ایک صحابی سے کہا کہ تم قیادت کرو گے یہ تمہارے ساتھ میں سب جائیں گے چار ہزار کا نشکر لے کے وہ چلے گئے جب جا کے دیکھو اتنے کھوڑے اتنے اون بھی تنہا بڑا نشکر انہوں نے کہا رات کا وقت ہے اب ہی فوراً واپس چلا جائے واپس آئے رسول اللہ نے کہا کیا بات ہے واپس کیوں آئے ہو تمہیں مسیحت یاد نہیں چھی میں نے کیا نصیحت کی چھی کیا مسیحت کی چھی بھیک آدمی بھی اگر زندہ ہے تو واپس نہیں آؤ گے کہا یا رسول اللہ وہ بہت دعاقتور ہیں بہت دعاور ہیں بہت اسناح لے پہ آئے پہمبر نے کہا رک جاؤ فوج وہی رہے گی اپنا اسناح مت اتارنا زرہ مت اتارنا پہمبر نے دوسرے سے کہا دوسرے سے کہا کہ تم اس کی جگہ پہ اسی فوج کی سپس آنا نہیں کرو اور فوراً بہت جاؤ وصیحت یاد رکھنا تم میں سے ایک سپاہی بھی جب تک زندہ واپس مت آنا کیا یا رسول اللہ خدا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں وہ ایک مردبہ مجمع کو چار ہزار کے لے کے پہنچے کچھ ہی دیر میں واپس آئے رسول اسناح نے کہا تجھے یاد نہیں کہ میں نے وسیعت کی تھی خبردار واپس نہ آنا کہا یا رسول اللہ جتنا پہلے نے بتایا تھا اس سے زیادہ طاقتور مجمع ہے بہت بڑا مجمع ہے پہمبر نے ایک مردبہ کا سب ہٹ جاؤ اب میرا بھائی علی جائے گا ہٹ جاؤ یہ پہمبر جب جانتے تھے یہ واپس آ جائیں گے علم نبوت رکھتے ہیں علم خیب رکھتے ہیں کہ یہ واپس آ جائیں گے تو کیوں پہ جائیں گے پہمبر یہ جہتے ہیں کہ تاریخ میں کوئی یہ نہ کہے ہمارے والوں تو کھوکا ملا ہی نہیں تھا پہمبر نے موقع دے دے کے بتایا علی جیسا کوئی علی جب جنا پہلے خدمی مردبہ نے کہا یا علی آپ کی والی ہے چار ہزار پر اسکر ساتھ کہا یا رسول اللہ انہیں روک نیچے میں اکیزہ ہی کافی ہو اوجہو سارا میں میرے ساتھ جائے گا خبردار کوئی ایک بھی خاموش نہیں بیٹھے گا اگر خوش خاموش رہا تو میں یقین مانی ہے دل سے کہہ رہا کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا پورا خونے دے گا رات کے اس پہر میں جناب سجدہ سب کا آنا قبول فرما جناب امیر کہ سب کے سر پر سایا قائم جب میں خونے دے گا دے گا تو خاموش نہیں بیٹھے گا اب جناب امیر کہا کہ یا علی آپ جا رہے ہیں لیکن کچھ افراد کو لے جائی ہے کہ یا رسول اللہ میرے دوتے ہوئے کوئی سنجیرے لے کے آئے کہ محمد کو گرفتار کرے گا یہ افراد آ کے باہر بیٹھ رہے ہیں آپ کا نام لے 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 کہہ دے لے کہ گرفتار کرے گے اور میں دیکھتا رہا ہوں یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں ابھی ان سب کو گرفتار کرنکے انہیس انجیروں سے پاند کہہ داؤں گا کہ سارے مجمع کو ان سب پاند میں اکیلا گرفتار کروں گا کہ یا علی پھر بھی کچھ کو ساتھ لے چاہیئے میں رات تیلیے کہتا کہ پہمپل جہتے سے دھوات رہے علی لڑے کیسے چلے گا مجمع بھی میرے ساتھ میں سارے مجمع کی توجہ ہے جناب امیر چلے رات کا وقت ہے اب پہمپل اسلام نے جناب امیر سے کہا یا علی رات میں ہم لانا کیجئے گا صبح کا انتظار کیجئے گا جب جناب امیر سے کسی نے سوال کیا دھنا یا علی رسول خدا نے تروار کیوں کبھی نہیں اٹھائے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا قرآن میں ہے وما ارسل اللہ اللہ رحمت للعالمین بس خلین میں پہمپل نے تروار اٹھائے کیونکہ سب لوگ چھوڑ کے جنے گئے جان کا بچانا واجب ہے تو پہمپل نے بس ایک ہی جنگ لڑیے ہونے جب جنگ لڑیے تو سب آگے رہ تھے اور پہمپل بار 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 کہہ جیتے لا قدر میں چھوٹا نہیں نبی ہوں اور میں عبدال مطلب کا بیدہ ہوں جناب عبداللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جیسے امام حسن حسین کو رسول کا بیٹر کہا جاتا میں عبدالل مطلب میرے تادہ نے بالا آج میں لڑ کے بتاؤں گا تو ہنین میں لڑے بس مار کے نہیں چھے صرف تروار کھے جب چلاتے تھے تو سارا مجموع بھاڑتا تھا کہ یہ نہ سوچنا لوگ چھوڑ کے بھاڑ گئے میں تنہا ہوں ایک علی عبو عزر عمال یہ دیارہ فراد نہ دیکھ نہ میں خود ہوں تو پہمبل جنگ کی ہونا انہیں اللہ نے بولا سے پچھا کہ علی رسول خدا تروار کیوں نہیں اٹھا دیتے کیونکہ اللہ نے کہا رسول رحمت ہے رحمت کا تقاضی یہ ہے کہ تروار نہ چلے رحمت کا تقاضی کہ تروار نہ تروار کیوں چلاتے ہیں کیونکہ وہ رحمت الہی تھے میں جلال الہی ہوں کیونکہ جناب امیر کے سینے میں ایک جلال تھا کہ میرے سامنے کوئی رحمت رفتار کریں گے صبح ہوتے ہی ہم نہ کر سکتے ہیں صحابہ جو ساتھ گئے تھے پوری رات ہم دیکھتے رہے کہ جناب امیر سونے رہے بیسے بھی سونے کی عادت نہیں چھے وہ اور جو سوتے رہتے ہوں گے جو جا گیتے بھی سوتے رہتے تھے جناب ابھی پوری رات چلال میں اور بار بار اپنی طرور کو سیکل کر کہتے ہیں صبح ہو دیں میں سب کو بتاؤں گا محمد کو گرفتار کرنے آئے رسول خدا کو گرفتار کہانے آئے علی مرتبہ کا مقابلہ کرنا ایک مرتبہ وہاں پیمبر بھی جاگ رہے یہاں علی بھی جاگ رہے جیسے ہی پیمبر فضر کی نماز میں آئے تو پیمبر نے کہتا ہے کہ علی صبح کا اتنار کیجئے گا صبح میں حملہ کیجئے گا تو مولا نے کہ میں فضر پڑھا کے حملہ کروں گا یہاں پیمبر نے فضر کی نماز شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ پڑی سورہ آدیات کی جلاوی بسم اللہ الرحمن سارے صحابہ نماز سے بادا کہ یا رسول اللہ یہ کوئی نیا سورہ ہے کہ ابھی ابھی ناظر ہوا ابھی سورہ ناظر کو کہ یا رسول اللہ فضر سے جبرائیل نے کہ اسی کو پڑھے سورہ نمبر سو دیارہ آیات بسم اللہ سمیت بارہ پہلی پانچ آیات پیش کر رہاں خدا کی قسم جتی ناغہ نے پیش کر رہاں اب یہاں پہ پہ امبر نے آیت کی درامت کی میں تنجوا کروں گا پہ امبر نے نماز پہ سورہ پڑھا شاہ نے جزور قسم صاحب سنا سورہ ارے میں کیا کروں کہ اگر ہی کھوڑے کوئی سورہ ہو تو اللہ کھوڑے کی قسم کھائے جناب امیر سورہ ہوئے وہاں سورہ ناظر ہوا کہ بل آد یا تی در ہا گھوڑوں کی قسم جب وہ تیز تیز سانس لے رہے ہوتے ہیں مجموہ ہے یا نہیں مجموہ مل آد یا تی دفا فل موری آت اگر اور ان کھوڑوں کی تاپوں کی مصر جب وہ سمین پہ چٹانوں پہ پڑھتی ہے تو چندالیا نکلتی ہیں مجموہ ہو مل آد یا تی دفا فل موری آت اگر فل پاؤں سے دھول اڑتی ہے علی کا گھوڑا دھول اڑائے تو اللہ قسمیں کھائے سانس رہے تو اللہ قسمیں کھائے تاپی چندالیا نکھا دے تو اللہ قسمیں کھائے یہاں جناب امین نے کہ فل رک جاؤ ان کا میں اپیلہ مقابلہ کروں گا بارہ ہزار کا نشکر تیار ہو جاؤ محمد کرنے آنکھے علی آگیا ہے اگر آسکتے ہو تو مقابلہ کرو مولا نے بارہ ہزار کو گھیرا جو سامنے آتا تھا اگر پروان جلاتے تو جو جھوڑے کرتے گربان میں ہاتے تو بھاگے اسے اٹھا کے پرداب کرتے انہی زنجیروں سے پار آسکار کو گرفتار کیا کسیب تیوہ پہ گھر 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 یار رسول اللہ یہ گرفتار کرتے آئی سے پہلے ہو آئی 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 سو پیمبر خود آئے ہیں دیکھنے کے لیے جب پیمبر باہر لکھلے مدینہ سے استقلال کر رہے وہاں جناب امیر چل رہے ہیں پیمبر نے سینے سے لگایا اور ایک مرتبہ بھائی کو چھونا شروع کیا بھئی سارے سہب پھر ہیں سہب پھر ہے علی sing سامن красив آئی آئی مدینہ آئی ماری دان